نمشکر دوستو سوالاتھ آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آن لائن سٹیوڈیو ڈی کے میں دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آنے والے سی ٹیٹ یوپیٹیٹ اور آنی ٹیٹ اگزام کے لئے سونے سے سیکھر تک ہمارے گھنیت کی جو سریج چل رہی ہے اسے سریج کا جن سیونت پارٹ دیکھنے والے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گھنیت کی کچھ مہتبون سوال جو جس پرکابی ایکشن سی ٹیٹ یوپیٹیٹ اور آنی ٹیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ وہاں پہ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ملتا ہے آپ کو سبھی پرکار کی انسی آر ٹی بکش کا سلیشن ہندی مادھی میں تو چلی اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے گھنیت کے کچھ ادھی مہتبون سوال دیکھیں فرسٹ کشن ہے یہاں پر دس آدمی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو کل کتنی بار ہاتھ ملائے گئے تو یہاں پر پرشن جو ہے دیکھیں دس آدمی پر تیک ویکتی سے ہاتھ ملاتے ہیں سب واپس میں دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو کل کتنی بار ہاتھ ملائے گئے یہ ہمارا کشن ہے اب یہاں پر ویکلپ آپ دیکھ سکتے ہیں چار ویکلپ دے رہے ہیں اور کون سا اتر صحیح ہوگا آپ اپنا اتر کمنٹس میں ضرور بتائیے دیکھیں ایسے کشن کو حل کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک جو ٹرک ہے اس کا استعمال کریں گے اور اس پرکار سے اس کو آسانی سے ہم حل کر لیں گے دیکھیں جو ہمارے ٹرک ہوگی اس کا جو فارمولا ہوگا وہ فارمولا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا فارمولا ہے اور اسے آپ ایک بار میں ہی یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کی فارمولا ہے n n-1 اور بٹے میں اس کو لکھنا آپ کو دو دیکھیں یہاں پر n جو ہوگی نا وہ ان ویکتی یا آدمیوں کی سنکھیا کو درس آئے گا کتنے آدمی کی اوپر پرسن بنائے جا رہا ہے اب یہی پرسن آپ پھر کسی بھی نئی سنکھیا کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے جو کشن ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمیوں کی سنکھیا کتنی ہیں یہاں پر دے رکھیں ہمیں اس میں 10 سے ویکتی ہیں تو یہاں پر n کی جگہ پر ہمیں رکھ دیتے ہیں 10 اور یہاں پر 10 میں سے ایک گھٹا دیتے ہیں اور پھر بٹے میں کر دیتے ہیں دو تو یہاں پر پہلے بریکٹ کو حل کریں گے بریکٹ کو حل کریں گے تو دس میں سے ایک گھٹائیں گے تو یہاں پر آئے گا نو اور آگے ہوگا دس اور بٹے میں ہوگا دو دو سے آپ دس کو کاٹ سکتے ہیں پانچ بار اور پانچ کا گھونا نوم کر سکتے ہیں تو یہاں پر answer نکل کے آتا ہے ہمیں 45 45 بار جو ہے وہ ہاتھ ملائے گئے ہیں یہ ہمارا اتر ہے اب دیکھیں یہی question میں یہ دیا آپ کو ادھارن کے لیے جیسے کی 7 ویکتی کے اوپر لے لیتے ہیں پرشنے کو تھوڑے دیر کے لیے تو formula جو ہوگا اس میں کیا ہوگا 7 اور 7-1 بٹے دو اب دیکھیں نیا پرشنے بنا ہمارے لیے تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں کہ 7 زونے تر 6 اور بٹے دو ہے نا دو سے 6 کو کاٹ دیجئے گا 3 بار 3 سے 21 تو یہاں پر اتر آجاتا ہے تو اس پرکار سے کئی question ہو سکتے ہیں سبھی پر آپ کو یہ formula لگ کر سکتے ہیں تو رشت آپ یہاں پر question کو سمجھ گئے ہوں گے اب چلیے ایک اور question اسے type کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ گئے تو آپ اترہ آسان سے نکال پائیں گے اب دیکھیں اگلا question ہے 20 آدمی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اب پرشن کو پورا سمجھے گا اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتا تو بتائیے کہ کل کتنی بار ہاتھ ملائے گئے تو اب بتائیے آپ پتر دیکھیں اپنا کمنٹ سے میں کتنی بار ہاتھ ملائے گئے تو دیکھیں یہاں پر personal 20 وقتیوں کے اوپر ضرور ہے ہے نا 20 وقتی کی سنکھے ضرور دکھائی گئی ہے پرانت اس میں یہ بتائی گیا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر وقتی ہمارے لئے کتنے ہوئے تو وقتی تو 19 ہوئے کیونکہ 20 وقتی ضرور ہے پھر ایک وقتی کو ہم الگ کر دیں گے 20 سے ہٹا دیں گے تو پھر ہمارے لئے یہاں پر آدمی ہوگی جو سنکھیا ہوگی وہ کتنی ہوگی تو وہ 19 ہوگی تو ایسے پرشنوں گھومیا جاتا ہے تب آپ کو سمجھنا ہے کہ ہاتھ ملانے والے وقتی کتنے ہیں جو نہیں ملارہا اسے آپ ہٹا دیجئے تو 20 میں سے ہمیں گھٹا دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لئے وقتی کی سنکھیا ہو جائے گی 19 اب آپ 19 کو لے کر کے اسے حل کر لیجئے تو وہی فارمولہ لگائیں گے تو یہاں پر عویقتی کی سنکھیا 19 ہے اور اس میں ہم 19 سے 1 کو گھٹائیں گے بٹے میں 2 کر دیں گے تو یہاں پر 19 گھونیت 18 اور بٹے میں ہو جائے گا 2 تو دیکھیں یہاں پر 2 سے ہم 18 کو فار سکتے ہیں 9 بار اور 9 کا گھونہ ہم اس میں کر سکتے ہیں 19 کا تو نمی نمی کیسی کا ایک حاصل آتا ہے 8 اور 9 9 اور 8 سترہ تو 171 یعنی کی 171 بار ہاتھ ملائے گئے تو ہمارا ہمارا اتتر یہ ہو جائے گا اس میں آپشن یہ جو ہوگا یہ ہمارا اتتر ہوگا چلیے اب بڑھاتے ہیں ہم تھرڈ کشن کی اور تھرڈ کشن ہے یہاں پر 308 یوگ 496 کا نکٹم سیکڑا میں مان ہے اب پرسن جو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے یوگ یوگ کا مطلب ہوتا ہے آپ ان کو جھوڑیے پر ہمیں سیدھے سیدھے نہیں جھوڑنا ہے کیونکہ پرسن ہم سے کیا بول رہا ہے نکٹم مان بتائی نکٹم جب مان بتاتے ہیں تو ہم راؤنڈ فگر میں اس کو کھڑا لیں گے اور راؤنڈ فگر میں لیں گے تو راؤنڈ فگر میں میں سیکڑے کے روپ میں لینا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم 318 اور 496 کا یوگ کر دیتے ہیں یعنی کہ دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو جب ہمیں جوڑیں گے تو یہاں پر چار ہوگا آٹھ چھوڑا ہنسے لیک نوہ دس اور گیا رہ گئے ہنسے لیک چار تیس ساتھ اور ایک آٹھ دیکھیں ہمیں یوگ کرنے پر مل رہا ہے آٹھ سو چودہ پر اس کو آپ نکٹم مان میں پریورت کر لیجئے گا تو نکٹم میں جب پریورت کریں گے تو جیسے کہ یہ آٹھ سو نکٹم اس کا مان ہو جائے گا کیوں کیونکہ چودہ کو آپ کو وائٹ کرنا ہے کیونکہ آپ سے نکٹم مان پوچھا ہے ایکیریٹ یوگ نہیں پوچھا گیا ہے تو اس ستیتی میں یہاں پر ہمارے لیے اتر رہا اور فگر میں سیکھڑے کے روپ میں ہو جائے گا آٹھ سو اب یدی یہ سنکھیا آٹھ سو سے مان لیجئے تھوڑی سی نیچے ہوتی تب بھی ہم آٹھ سو مان لیتے ہیں اور یدی یہ آٹھ سو سے لے کر مان لیجئے کہ اس کا یوگ جو ہے تھوڑے در کے لیے مان لیجئے کہ آٹھ سو اسی کے ایک سمتھینگ آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیا مان لیتے ہیں پھر اس کو نو سو مان سکتے تھے ہے نا تو اس پرکار سے جب نکٹ تک مان دیکھتے ہیں تو اس کو آپ رانڈ فگر میں کلویٹ کر لیجئے یہ پچاس سے اوپر ہے جیسے یہاں سے لیا تو یہ پچاس سے اوپر ہے اسی تو ہم نے اس کو نو سو کے سمتھینگ مان لیا اور یدی یہ تو یہ کم ہوتا پچاس سے نیچے ہوتا تو پھر ہم اس کو آٹھ سو ہی مان لیتے تو ایسے یہاں پر یہ آٹھ سو چودہ ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کیا مان لیا آٹھ سو مان لیا تو اس پرکار سے ہم اسے یہ اتر ہو جائے گا ہمارا آپشن یہ جو ہوگا یہ ہمارا اتر ہوگا چلیے اگلے قیشن کی اور بڑھتے ہیں ابھی کی اگلے جو قیشن ہے وہ یہاں پر دیا ہمیں پانچ دس اور پندرہ سوری پانچ دس اور پینتیس پانچ دس اور پینتیس کا ہمیں کیا گھرنا ہے یہاں پر سب سے چھوٹے سارو گونج اور سب سے بڑے سارو گونن کھنڈ کا ہمیں اس میں کیا نکالنا ہے اس میں انتر نکالنا ہے تو کس پرکار سے ہم اس کو حل کریں گے یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ جو سارو گونج اور سارو گونن کھنڈ ہوتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہے تو آپ کو ایک سرل شبدوں میں بات کہی جائے تو سارو گونج جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم کسی بھی سنکھیا کا پہاڑا لکھتے ہیں جیسے ادھرہن کے لیے میں پانچ کے گونج کی بات کرتا ہوں پانچ کے جو گونج ہوں گے ان کی یہ بات کروں تو جیسے پانچ گونج پانچ بھی ہوگا دس ہوگا پندرہ ہوگا بیس ہوگا اس پ overturn سے آپ کو دس کی گونج دیکھنا ہے تو دس کی گونج کو آپ دیکھتے ہیں تو دس کی گونج جگہ میں آپ جائیں گے جیسے ہی تو اس پروقع سے دس بیس تیس چالےس پچاس ساٹھ اس پرکار سے چلتے جائیے تو میں یہاں پر لگ بھا لگ بھا جا رہا ہوں جیسے سیوینٹی تک پانچ کی تیبل ہے میں نے یہاں تک پچاس لے لیا پچاس کی بعد میں نے پچپن لے لیا پچپن کی بعد میں نے یہاں پر ساٹھ لے لیا 60 کے بعد 65 لے لیا اور 70 لے لیا پانچ کے گونج اس پرکار سے بڑھا دیئے اسی پرکار سے 35 کے گونج لے سکتے ہیں تو 35 کے گونج کے روپ میں ہم 35 کی ٹیبل کو آگے بڑھا دیں گے جیسے کہ یہ 35 ہوا اور یہ 70 ہوا تو ہمارا پرسن یہ ہے کہ سارو گونج اب دیکھیں گونج تو آپ سمجھ گئے ٹیبل جو ہوگی وہی گونج کے روپ میں سنکھ ہیں آگے بڑھ رہی ہے اب ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے آپ یہ سمجھ گئے جیسے پانچ کا ٹیبل تو پچاس پر ختم ہو جاتا ہے پر پچاس پر ختم نہیں ہوتا پچاس کے آگے بھی چلتا ہے گونج ہوتے ہیں ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے یہ unlimited ہو سکتے ہیں بہت ادھیک سنکھیا تک جا سکتے ہیں یہ آپ پریمت ہیں اسی پرکار سے ہم 35 کی گونج کو بھی سمجھ گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں اب ہم سے پوچھا کہ سارو تو دیکھیں سارو کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے جو سب ہی کے اندر موجود ہو اس گونج کی بات کی جا رہی ہے جو سب ہی میں اوپس سے تھے تو دیکھیں ہم نے پانچ کے گونج بنائے دس کے بنائے پی تیس کے بنائے تو اب ان میں آپ کو ایک گونج جیسے میں نے یہاں پر پانچ کو اس لیے ستر تک بڑھایا تھا کہ آپ اس کو سمجھوائیں ستر ہے ستر ہے اور ستر ہے یہ آپ کو تینوں کے گونج کے روپ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ پانچ دس اور 35 کا کیا ہوا یہ سارو گونج ہو گیا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے کہ ان کا سارو گونج جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہو جائے گا ستر کہ اب چلیے یہ تو ہو گیا اس میں سارو گونج اب یہ دی ہم بات کرتے ہیں غنن گھن کی تو دیکھیں گھن cats جو ہم کر دیا اس کے تو غنڈگان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کی پانچ ہے تو پانچ کی غنگ خند لکھتے ہیں تو پانچ蹒ن ایک بھی ہوگا پانچ دل hygiene ہے نا اسی برکار سے ہم دس کے غنگ خند کرتے ہیں تو دس کے لیے یہاں پر ایک ہوگا دو ہوگا پانچ ہوگا دس بھی ہوگا دل ہے نا اسی پرکار سے ہم یہ دی بات کریں گے 35 کی تو 35 کے لئے یہاں پر گھنڈ خند ایک بھی ہو جائے گا اس کے بعد میں دو نہیں ہوگا تیر نہیں ہوگا چار نہیں ہوگا پانچ ہو جائے گا سات ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں آگے 35 ہو جائے گا اب دیکھئے ان سب میں سارو گھنڈ خند اب اس نے پوچھا ہے کہ سب سے بڑے تو دیکھئے سب سے چھوٹے کی دیم بات کرتے تو ایک کامن ہوگا سب ہی میں تو ایک کو تو آپ کو بلکل کوئی مانن نہیں ہے پر اس سے بڑا جی ہم دیکھتے ہیں تو پانچ میں صرف پانچ ہی بچتا ہے دس میں دسے پرند تو ہمیں سارو دیکھنا ہے تو سب میں ہو وہ سے دیکھنا ہے تو یہاں پر سارو گھنڈ خند بڑا ہے اور کون سا ہے تو وہ ہوگا پانچ اگر ہم دس اور 35 کو لیتے ہیں تو پھر یہ پانچ میں نہیں ہے تو اس پرکار سے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو سارو گھنڈ خند ہوگا وہ کون سا ہوگا تو سارو گھنڈ خند یہاں پر ہو جاتا ہے پانچ یہ سارو گھنڈ خند ہو گیا اور یہ یہ ہو گیا اب پرسند نے کیا کہا ہے کہ یہ تو آپ نے نکال لیا ہے اب ان کا انتر بتائیے تو اب ہم ان کا انتر دیکھتے ہیں تو انتر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا 70 سے 5 کو گھٹانا ہوگا تو یہاں پر 6565 جو ہوگا یہ ہمارا اتر ہو جائے گا تو 6565 جو ہے یہ ہمارا اوپشن دیکھ اندر دے رکھا ہے یہ ہمارا اتر ہوگا اب ایک بات اور گھنڈ خند جو ہوتے ہیں وہ سیمیت ہیں پریمت ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر 5 ہے تو 5 کا گھنڈ خند 1 اور 5 ہی ہے پر 5 کے گھنڈ جیسے بات کرو گے تو 5 کے گھنڈ تو کئی ہو سکتے ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں بہت آگے تک آپ بڑھا سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے تو ایک بات جروح جائے گھنڈ خند سیمیت ہوں گے اور یہ آسیمیت ہو سکتے ہیں پریمت ہو سکتے ہیں اور یہ پریمت ہو سکتے ہیں اب ایک اور بات یہاں پر جو مہتفرنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسی پرشن کو آپ سے دوسرے طریقے سے پوچھتا ہوں تو آپ دیکھئے گا تو آپ اتر بہت آسانی سے نکال سکتے تھی میں اس طریقے سے پرشن کو پوچھتا تو اس لیے پرشن تھوڑا سا یہاں پر چینج ہے اب میں آپ سے ایک نیا پرشن مناتا ہوں جسے کی پانچ دس اور 35 کا مجھے سارو گھونج ہے نا اس کی جگہ پر آپ مجھے LCM بتائیے لگتم سماپورتر یہ بھی لکھا سکتا ہے اور یہاں پر سارو گھونجن کی جگہ پر آپ مجھے SCF بتائیے یعنی کی مہتفر سماپورتر یہ تو آپ یہ پرشن کے اس روپ میں دیکھ رہے تو نشتہ آپ اس پرشن کو بہت آسانی سے سمجھ پاتے اور حل کر پاتے کیونکہ لگتم تو ہم سمجھ جاتے ہیں پر کبھی کبھی ایسی پرشن کو گھمہ دیا ہے اب یہ سارو گھونج اور سارو گھونجن کے روپ میں تو بھی تو ہم نے وہی نکال آئے نا سارو گھونج جو ہے وہ کیا ہے پانچ دس اور 35 کا لگت تم ہی تو ہے اسے ہم LCM کہیں گے کہ LCM ہے سارو گھونجن کیا ہے یہاں پر یہ SCF یہ یہ دیکھئے یہ مہتفر سماپورتر ہے تو ایسے بھی اب کس سمجھنا ان چیزوں کو چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے کشن کی اور اب جو اگلا کشن ہے ہمارا وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ پرثم پانچ پرثم سوی پرثم کرم آگا تین سم سنکھیاں کا مہتم ساپورتر تتھا لگتم ساپورتر تک کیا ہوگا تو آپ کو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کرم سے آپ کو سنکھیا لینا اور پرثم سٹارٹنگ سے ہی لینا ہے اور تین لینا ہے اور وہ بھی سام لینا ہے تو اب تین سم سنکھیاں ہیں جو ہوں گی وہ کون کون سی ہوں گی یہ میں سمجھنا ہے تو دیکھئے پہلی جو سمسنگ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی دو دوسری ہوتی ہے یہاں پر چار اور تیسری ہوتی ہے چھے اب آپ سے پرسنل ان کا مہتم ساپورتر پوچھا گیا ہے اور لگھتم ساپورتر پوچھا گیا تو لگھتم یعنی کہ آپ ہم لے لیں اور مہتم یعنی کہ سب سے چھوٹے گھنکھن کو لے لیں تو دیکھئے مہتم ساپورتر تک جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ مہتم میں ہم کیا دیکھتے ہیں گھنکھن دیکھتے ہیں تو دو کے گھنکھن کون سے ہوں گے ایک اور دو چار کے کون کون سے ہوں گے ایک دو اور چار چھے کے کون کون سے ہوں گے تو ایک دو تیر اور چھے سب سے چھوٹا کون سا ہے جو کومن ہو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارو گھنکھن ہی ہے جو تینوں میں موجود ہیں تو یہ ہی مہتم ساپورتر ہوگا تو مہتم ساپورتر تک یہاں پر کیا ہو جائے گا اس کا دو ہو جائے گا اب لگتم ساپورتر تک لگتم ساپورتر تک یعنی کہ آپ سارو کیونص پر ہوتا ہوں تو مہتم سارو صول تینوں میں سے مرم اPopورتر نیpodوں میں سے مرم تک لیں اسے ہم ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کےчик یہاں بہتنا ہے جو گلے گا چبل مہتما بعد میں صاحب واضح کریں گا تو یہاں پر مہتباریک کرنے دیکھ سکتے ہیں جو پر دیکھ راصل سان بہتے ہیں تو 6 دیدہ گا چہے گا głosورتر��umuz روپ میں دیکھ ممل کیwa ہے تو یہاں پر ہی مدید کو دیکھ کریں حفظق یقی تک بارہ کو اور آگے بھی جا سکتے ہیں بڑی سنکھیاؤں کو بھی لے سکتے ہیں پر یہ ہمارے لئے یہاں تک ٹھیک ہوگا اسے ہم بہت آسانے سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو اتر ہوگا وہ کون سا زکل ہو بنے گا تو یہاں پر ہمارا جو اتر بنے گا وہ بنے گا آپشن بی دو اور بارہ جس میں مہتم ساورتک کے روپ میں یہاں پر دیا ہے دو اور لگتم کے روپ میں دیا ہے یہ یہ ہمارا اسے ہوا اور یہ ہمارا لسے ہم ہو گیا تو یہ ہمارا اتر ہو جائے گا دو اور بارہ تو آج کی جو ہمارے گھنیت کے پرشنے تھے وہ یہاں پر سماپ تو ہوتے ہیں اور پرشنے آپ کو کیسے لگے کمنٹس کے سر باتے گئے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ نے ہمیں تنجھ سنا اس کے لئے بہت دھنیمار ملتے زلدہ ہی ایک اور نئے کسی ویڈیو کے ساتھ